بسم اللہ حرمان الرحیم مسجد کے نام سے جانے جاتی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو مسجد کا گنبد ہے جو کہ بلکل مرکزی حصے پر ہے تقریبا سینٹر میں آ جاتا ہے یہاں سے آپ مسجد کے جو ہے منار دیکھ سکتے ہو چھے منار ہیں اس مسجد کے ٹوٹل لیکن اس والی سائٹ سے جو ہے آپ صرف چار منار ہی دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ سائٹ والا حصہ دیکھ رہو مسجد کا فیلال بھی زیر تعمیر ہے یہ سارا جو ہے نا سہن ہے کہلو آہتا ہے اس کا یہ والا جو حصہ کہلو بھی زیر تعمیر ہے سارا مسجد کا آہتا ہے اور مسجد کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے اب یہ آپ دے سکتے ہو دوبارہ زیر تعمیر ہے مسجد تعمیراتی کام جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوا کافی ٹائم سے جو ہے مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے دوبارہ سے مطلب مرحمت کی جاری ہے مسجد کی ایک چیز مجھے دیکھنے میں وہ کافی اچھی لگی ہے وہی ہے کہ پہلے ادھر پہ لڑکیاں شوٹس میں آ جاتے ہیں جو غیر ملکی فورڈنرز رکھا رہا ہے نا وہ شوٹس میں گھومتے تھے لیکن اب انہوں نے منع کر دیا ہے شوٹس میں گھومنے سے نا اب آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے گھومتے ہیں نون مسلم لیڈیز بھی جو ہیں یہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے یہ مسجد کا مین گنبد ہے ابھی جو ہے میں بلو موسک میں آیا ہوں اس سارا بلو موسک کا آہت ہے اور اس طرف مسجد کا مین انٹرنس ہے پہلے یہ والا انٹرنس گیٹ ہوا کرتا تھا جو کہ ابھی بند ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو مسجد تعمیر ہو رہی ہے ابھی تو ابھی جو ہے اندر کی طرف چلتے ہیں مسجد کے اور آپ کو اندر سے مسجد دکھاتے ہیں کس طرح کی ہے ابھی جو ہے میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں تو اندر والی سائٹ سے جو ہے آپ کو مسجد دکھاتا ہوں کس طرح کی ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو مسجد بہت اچھی لگے گی اندر والی سائٹ سے کیونکہ مسجد کی جتنی دارہ تعریف کی جائے بہت ہی کام ہے بہت ہی خوبصورت اور کمال طریقے سے مسجد کو بنایا گیا ہے تو اندر والا حساب آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی جو ہے میں اندر آ چکا ہوں تقریباً گیٹ پہ ہوں تو اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں سلطان احمد مسجد جو کہ بلو مسجد یا نیلی مسجد کے نام سے بھی دنیا میں جانی جاتی ہے اور اپنی اسی نام کی وجہ سے آج تک دنیا شائقین کا مرکز بنی ہوئی ہے اور استنبل جو کہ دنیا میں ایک سبر کے ایک خوبصورت مسجدوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سلطان احمد مسجد سولہ سو انیس اسوی میں تعمیر کی گئی اور یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کی باہر کی دیوارے اور گنبدوں کا رنگ نیلہ دکھائی دیئے جانے کی وجہ سے اس کو دنیا میں بلو موس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ترکی کی واحد مسجد ہے جس کی چھے منارے ہیں اور مسجد کے ویسے بہت زیادہ گنبد ہیں مرکزی گنبد کا کتر پینتیس میٹر اور لمبائی ترتالیس میٹر ہے اور مسجد کی دیواروں کو ہاتھوں کی خطاتی سے بہت شامدار قسم کی مہارت سے سجایا گیا ہے اس مسجد میں دو سو ساٹھ سے زیادہ کھرکیاں موجود ہیں جہاں قدرت روشنی اور ہوا کا عمل دخل جاری رہتا ہے سید قاسم غباری جو کہ اس وقت کے ماہر خطاتی تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی اندرونی دیواروں پر خطاتی کی اور قرآن پاک کی بہت سی آیات کو لکھا اس مسجد کی ایک اور سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے جب امام صاحب میمبر پر کھرے ہوتے ہیں تو ان کو اندر اور باہر دونوں کی طرف سے یقصہ دکھا جا سکتا ہے اس مسجد کو سلطنت عثمانیہ کا مرکب بھی سمجھا جاتا ہے مسجد نو گنبدوں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک مرکزی اور اس کے آس پات چھوٹے چھوٹے گنبد تعمل کیے گئے ہیں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جب سلطان احمد باشا نے ترکی کو فتح کیا تھا اسطنبول میں آج جس جگہ بیلو موسک موجود ہے اس کے بالکل سامنے ایک چرچ بھی موجود ہے جس کو اس زمانے میں لوگ صوفی چرچ کے نام سے بھی جانتے تھے اور اس چرچ کو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا تھا یہی وجہ تھی کہ سلطان احمد باشا نے اس وقت اپنی ریاست کے سب ماہر تعمیراتوں کو اکٹھا کیا اور بولا کیا آپ سب میں سے کوئی بھی اس چرچ سے زیادہ خوبصورت اور بڑی مزید تعمیر کر سکتا ہے تو سب خاموش ریپل ایک ماہر تعمیر پر ایک ماہر تعمیرات جس کا نام خیر محمود آغا تھا اس نے کہا میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں اور اس کے بعد مزید کا تعمیراتی کام شروع ہو گیا محرابوں کی تعمیر ایک خاص پتھر سے کی گئی تھی جس کو ترکی کے خاص شہر سے منگوایا گیا تھا اور ان کو ہاتھوں سے تراشا گیا تھا اور مزید کی انٹوں کو بھی انسانی ہاتھوں نے تراش کر اتنا خوبصورت بنایا تھا اور اس مزید میں صرف نماز کے ٹائم پر سیحوں کو اندر نہیں آنے دیا جاتا باقی سب ٹائم سیحوں سے بڑی رہتی ہے مسجد اور بقاعدہ دن میں اگر نماز باجمات بھی ہو رہی ہو تو تک بھی نماز کے لیے ایک خاص حصہ بنا دیا گیا ہے جہاں صرف نمازی نماز پڑھتے ہیں اور سیحوں کے لیے تھوڑا سا حصہ مفسس کر دیا گیا ہے تو سیحہ ادھر سے ہی مسجد کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں میلی مسجد میں لیڈیز کے لیے علیہ دہ سے نماز کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ مسجد کے اندر شامل ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ پیچھے والی صفحے لیڈیز کے لیے ہیں مسجد کی دیواروں پر لگائی انٹوں کا رنگ سرمی ہے پر جب دن میں سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور بہت سے ماہرینوں کی ٹیموں نے اس کے سرچرکٹر کو وزٹ کیا اور وزٹ کے بعد وہ بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے تھے لیکن کہ اس طرح کی مسجد کو تعمیر کرنا آج کے جدید دور میں بھی ممکن نہیں یہ مسلمانوں کی فن تعمیر اور شاکار کا مو بولتا ثبوت ہے جو بھی اس کی سیار کرتا ہے وہ اس کے حسن میں کھو جاتا ہے منفرد ڈیزائن اور دلکش دیدہ زیب سٹائل کی وجہ سے اس مسجد کو قریب سے دیکھتا ہے جو بھی اس مسجد کو قریب سے دیکھتا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی اس کو ہاتھوں سے تلاشا گیا ہے یا انسان کی عقل سے بنائی گئی ہے آپ میں سے کون کون دوست اس مسجد کی زیارت کرنا چاہتا ہے کومنس کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ